السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہو ستنال لیکت اور آپ دیکھ رہے ہیں لیجنڈ ویلوگرز تو دوستو چھوٹی مجھے مل گئی تھی دوست میرے کی ایک ہی شادی تھی تو اسی سلسلے میں میں نے چھوٹی اپلائی کی ہوئی تھی تو آج چھوٹی مجھے مل گئی صبح صبح تو میں نکل آیا چھوٹی تو ابھی میں گھر پہنچ گیا ہوں تو ابھی جو ہے وہ سارا دن آ کے سویا ہوں تو قریبا میں دو بجے گھر پہنچ گیا تھا تو اس کے بعد آ کے میں سو گیا تھا اور ابھی جو ہے وہ میں اٹھا ہوں تھوڑا سا اور گاؤں کے دوست نے ایک نے بھلایا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس دوست کو ملواتے ہیں کولڈنگ پہ بلایا اس نے کہ آج ہیں پانیشانی پیتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کو پتا چال گیا تھا میرا تو ابھی ادھر نکلیں گے تو ابھی چاچو کی جان صدقے چاچو یہ میرا بتیج ہے جی یہ جب اس کو پتا چال جاتا ہے نا کہ چاچو آگے ہیں تو پھر جو ہے وہ کارنیٹو 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 ہوتی ہے نا تو ابھی چاچو جا رہے ہیں ایک دوست کو ملنے ٹھیک ہے چاچو وہاں سے آئیں گے اور یہ نمان بھائی بھی آگے ہیں یہ بھی میرا بتیج ہے ہے ٹھیک ہے یہ میرے کزن کا بیٹا ہے تو بھی چاچو آئیں گے دوست سے ملکے پھر چاچو کے ساتھ آپ کارنیٹو لینے جائیں گے ٹھیک ہے ہماری پھر چلتے ہیں اپنے دوست کے پاس اور آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں میں اور ریاض بھائی جا رہے ہیں میرے کزن ہے ان کے پاس میں آیا تھا کیونکہ شادی پہ آیا ہوں دوست کی تو ان کو میں نے کہا تھا کہ میرے لیے آپ نے دو سوٹس لائی کرنے تو وہ بھی ان کو کہنا تھا سوٹ بھی دینے تھے تو ان سے بھی ملاقات آپ کی کروائیں گے تو چلتے ہیں دوست کے پاس اور پھر پانی پیتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ گاؤں میں کیا روٹین ہوتی ہے ہماری ویورز یہ میرا ہونڈا کھڑا ہے جی گاڑی میں نکال نہیں سکتا گاڑی گراج میں کھڑی ہے اور ابھی شام کا ٹائم ہے تو یہ ہونڈا ہے یہ بھی کبھی کبھی یوز کر لینا چاہیے تو ابھی ہم نکلیں گے ہونڈا پہ اور جائیں گے دوست کے پاس پھر آپ کو ملواتے ہیں آج بھائی بھی تقریبا پہنچ چکے ہیں اور میں موٹر سیکل کے اوپر بیٹھ گیا ہوں ابھی بچے گاؤں میں کھیل رہے ہیں یہ منان بھائی ہیں یہ بھی ہمارے دوست ہیں تو ابھی ہم تینوں اکٹھے ہو کے جائیں گے اور کوٹرنگ پییں گے آپ کو پھر ملواتے ہیں رہو بھائی سے بھی ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں گاؤں میں یہ میرے کزن بھی ہیں اور یہ دردی بھی ہیں آج کل ہم ان کے جو ہے نا وہ ترلے کر رہے ہیں ہمیں سوٹ سے لائی کار کے دینے ہیں ابھی بس چلتے ہیں اور ملتے ہیں ان سے گائز ویورز ہم اپنے رہو بھائی کے پاس پہنچ گئے ہیں تقریبا تقریبا رہو بھائی یہ ہمارے پاس ہی رہتے ہیں تو ابھی بس ہم پہنچ گئے ہیں رہو بھائی کے پاس آپ کو رہو بھائی سے ملواتے ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے شوگر میلا بھی لگائیں گے ہاں جی تو ویورز میں پہنچ گیا ہوں اپنے روح بھائی کے پاس یہ ہیں ہمارے روح بھائی یہ ہمارے ریاض بھائی ہیں اور ابھی ہم ان کے پاس بیٹھیں گے یہ ان کی شاپ ہے یہاں پہ گاؤں میں سائم ٹیلرز کے نام سے یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے یہ بھی دردی ہیں دوست ہمارے ہاں جی تو روح بھائی کیا پروگرام ہے آج کا پھر چار پائی بار پائی نکالیں نا ہم آپ کے پاس آگئے ہیں نکالیں 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 گائز بیٹھتے ہیں میرا آپ کو دکھاتے ہیں کیا سینے آگے گائز یہ چار پائی نکالنے سے لڑائی ہو رہی ہے ایک چار پائی ہے اور وہ نکالنے کے لیے بھی میرے دوست جو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی بس کوئی نکال لے کوئی نکال لے ابھی یہ چار پائی آئے گی باہر اور ہم یہاں پہ بیٹھیں گے یہ ہمارا محلہ ہے چھوٹا سا اور ہمارے گاؤں میں الحمدلللہ دو ٹاور لگے ہوئے ہیں ایک جیز کا اور ایک گاؤں کا الحمدلللہ اور سنگل کی جو ہے نا بہت اچھی جو ہے وہ ہے بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں گاؤں میں یہ گاؤں کے جو محول ہوتے ہیں ان کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے ابھی گف شپ لگائیں گے شغل ملا ہوگا سنائے رو بھائی کیسا جا رہا ہے آپ کا بزنس شکر اللہ 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 دکان پیچھے کاروبار کافی ڈان ہوئے گئے تھے ابھی سنائیں کیا چا لے شکرم اللہ تباہ چا لے شکر اللہ ماشاءاللہ اور بچے چچ چک ہیں آبھ ہم پیٹھوں پھر ملکے کتنا ٹائم لگائیں گے ہمارے پیٹھوں بھی ہوتا 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 ہے ہم پller کھائیں ہم پودھ کی کر لے ہم پاس آئے وہ ریاض بھائی بتائیں نا آپ ان کو ہوتا ہے اس کا کولڈرنگ آگئی ہے افتخار بھائی بھی پہنچ گئے ہیں افتخار بھائی کو بھی ہم یاد ہی کر رہے تھے افتخار بھائی کیا حال چالے ہیں آپ کے کمارا اچھا کدھر کام لگایا ہوگا آج کا نظر ہی نہیں آتے آپ تو بلکہ نظر تمہارے کرتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں جی پہلے گھاس نہیں ڈالتے تھے جب تک نوکری نہیں تھی اب نوکری لگی ہے تو سارے بوتلوں پر بوتلیں لے کے آرہے ہیں گاہیز یہ دیکھیں یہ پانی کی بوتل دوسری کولڈرنگ میرے لیے آگئی ہے نوکری کو اسلام ہے بھائی یہ جی کولڈرنگ ہم انجوائے کر رہے ہیں بہت مزاہ رہا ہے گاؤں میں جو ہے یقین مانے موٹر وے جوب تو ہر بندے نے کرنی ہوتی ہے میں سارا دن وہاں پہ رہ رہے کہ یقین مانے اتنا بہر ہو جاتا ہوں کہ آپ کی سوچ سے زیادہ ابھی جو ہے میں جیسے ہی موٹر وے سے جیسے 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 نکلتا جاتا ہوں گاؤں میں آئے ہوں مائنڈ کھل گیا اور فریش ہو گیا ہے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ تو گائز آپ نے اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے ہمارے آنے والی ویڈیو دیکھنی ہے ہمارے چینل کا سبسکرائب کرنا ہے ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ